گریٹ سنیل گوازکر کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم جب ریدم پکڑ لے تو انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا مگر سوال یہ ہے کہ ہار کے زخموں سے گری ہوئی ٹیم انگلنڈ کو پاکستان ہرات ہو سکتی ہے مگر جتنے بڑے مارجن سے ہرانا ہے کیا پاکستان کے لیے پوسیبل ہے اور اس کے لیے سوال اٹھائے جارہے ہیں کیا ابرار احمد پاکستان ٹیم کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس بات کے اوپر کوئی نہیں آرہا کہ آج اگر بارش نہیں ہوتی تو کیا پاکستان جی سکتا تھا اوفکورس پاکستان کی جو آج بیٹنگ چل رہی تھی اس میں بارش ہوتی نہ ہوتی شاید کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا تھا کیونکہ سب کو یہ لگ رہا ہے کہ چار سو کو رن پاکستان چیز کرتا تھا اور ڈی ایل ایس کے ذریعے پاکستان اکیس رن سے جیتا نیوزیلینڈ سے مگر سب سے بڑا سوال کہ برار احمد کے اوپر بات کیوں ہو رہی ہے کیونکہ پاکستان آج چار پیسٹ اٹیک کے ساتھ آیا ایکچلی میں چار پرفیکٹ بولرز کے ساتھ آیا اور پانچوہ بولرز پاکستان نے میچ تھا اور خاص کر کوئی سپینر پرفیکٹ بولنگ آل آنڈر جو ہے پاکستان ٹیم میں نیوزیلینڈ کے خلاف میدان میں نہیں اتارا کیا صاف ہے کہ شداب خان اگر انجر نہ ہوتے یا فٹ ہوتے تو شاید ان کو اتارا جاتا مگر اسامہ میر کے اوپر وہ بھروسہ ٹیم منیشمنٹ یا کپتان نے نہیں کیا جو اس کے اوپر کوئیسٹن ہو سکتے ہیں کہ ان کو ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا انگرن کے خلافی پاکستان چار پیسٹ اٹیک کے ساتھ آئے گا تو جواب ہے اور ایکسپیکٹڈ جواب یہ ہے کہ شاید نہیں اس میں شاید حسن علی اور حاریس روک دونوں میں مارجن ہے کہ کسی ایک کو ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں کہ حسن علی کو شاید ڈراؤپ کیا جا سکتا ہے کیونکہ حاریس روک کا پیس ہے اگرچہ وہ بھی زیادہ اچھی بال نہیں کر رہے اوورال ورلڈ کپ میں انہوں نے تیرہ وکٹے لی ہیں مگر صرف ایک میڈن کر سکے ہیں اور تین بار ایسا ہوا ہے اب تک کے آٹھ میچ اس میں کہ وہ اپنے اکوٹے کے پوری دس آور کر سکے ہیں تو ان کے اوپر بھی قویشن مارک ہے مگر حسن علی اور حاریس روک کو اگر ڈراؤپ کیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پہ کون آئیں گے کیا شداب خان فٹ ہو کر آ سکتے ہیں کیا اسامہ امیر کھیلیں گے اور بہت سے لوگ خاص کر فین چاہتے ہیں کہ ابرار احمد کو کھیلنا چاہیے مگر اب کا ویلوگ آج کا یہ ویلوگ ہم اس باتیں بنائیں گے کہ ابرار احمد کیسے پاکستان ٹیم میں آ کر فائنل ایون میں جگہ پاس سکتے ہیں کیونکہ ابھی وہ ریزرب میں ہیں اور ایسی سی رول کے مطابق وہ فائنل ایون میں نہیں کھیل سکتے ہیں انٹین اور انلیس ہم کسی اور کرکٹر کو ان کی جگہ پہ شامل نہ کر لیں مگر وہ بھی کوئی آسان طریقہ نہیں ہے ہمیں یہ پروب کرنا پڑے گا کہ جن کرکٹر کی جگہ پہ ابرار احمد کو لیا جا رہا ہے وہ انجرڈ ہیں یا اویلیبل نہیں ہے یا ورلڈ کپ کے بکیہ میچس نہیں کھیل سکتے ہیں پاکستان تینوں میچ کھیلتا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ محمد نواز کے ساتھ پاکستانی میں سے کسی بھی میچ میں جائے گا تو کیا وہ فٹ ہے یا نہیں ہے یہ آئی سی سی کو پروب کرنا پڑے گا آئی سی سی کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے پاکستان ٹی منجمنٹ بتا سکتے ہیں ان کو کہ محمد نواز آویلبل نہیں ہے باقی میچ کے لیے اور ان کے لیے ہم ابرار احمد کی ریپریسمنٹ لینا چاہتے ہیں آئی سی ٹیکنیکل کمیٹی جو ہے وہ اپروو کرے گی اور اس کے بعد ہی ابرار احمد دستیاب ہو سکتے ہیں سیلیکشن کے لیے اکیسٹ انگلن مگر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ انگلن کے خلاب میچ کے لیے ہی ابرار احمد کی مانگ کیوں ہے تو جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ابرار احمد کے بارے میں بات چیت ہوئی اب تو صاف ہو رہا ہے کہ پاکستان شاید اسام امیر کے ساتھ انگلن کے خلابی میدان میں نہ اترے اور اگر اترے تو پیسٹن یہ ہوگا کہ سپینر میں سے کونسی اپشن ہے شداب خان یا اسام امیر ہو سکتا ہے شداب خان کیونکہ کافی دن پڑے ہیں اس وقت تک پھولی اویلیبل ہوں مگر ان کی بولنگ بھی اچھی نہیں جاری ہے اور اسام امیر کے اوپر ٹیم منیجمنٹ سو فیصد بھروسہ نہیں رکھ لی ایدر وائز وہ نیزلن کے خلاب میچ بھی کھیلتے ہو سکتا ہے بیٹنگ پیراڈائز ویکل کی وجہ سے اسام امیر کو نہ کھلایا جائے بسوال یہ ہے کہ اگر اسام امیر شداب نہیں ہوتے تو ابرار احمد کو اس طرح سے اگر لائے جائے تو وہ انگلن کے لیے کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں تو انگلن نے پاکستان کے اندر جو ٹیسٹ سیریز کے لیے تھی ابرار احمد بڑے مزری سمنٹ بن کر سامنے آئے تھے خاص کر انگلن بیٹرز کے لیے وہ بڑے امتحان کے طور پر آئے اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ابرار احمد کو انگلن کے خلاف میدان میں اتارتے ہیں تو پاکستان کو جو مارجنل جیت چاہیے وہ ابرار احمد دلا سکتے ہیں کہ ان کی بولنگ کو انگلن بیٹرز کے لیے پڑھنا کوئی آسان نہیں ہوگا کیونکہ ٹیسٹ سیریز میں بھی سب کو معلوم ہے کہ ابرار احمد نے کس طرح انگلن بیٹرز کو اپنے سپین کے جار میں پسایا تھا وہ مزری سمنٹر مانے جاتے ہیں اس ورلڈ کپ میں ابھی تک انہوں نے بال نہیں کی ہے کیونکہ وہ ریزرف کے اندر اگر اچھے نیٹ کے اندر جب پاکستان ٹیم ٹریننگ کرتے ہیں تو بال کرتے ہیں ہمارے بلے بازوں کو وہ ٹریننگ کراتے ہیں ایک دوسرا ویو یہ آتا ہے کہ برار احمد جب پورا ورلڈ کپ نہیں کھیل رہے اپنے پریکٹس میچ بھی نہیں کھلوایا اسے پہلے بھی نہیں کھیلے ہیں آل او سڈن آل امپورٹن میچ میں ان کو ڈالنا اور ان کے دس عور گرانا کیا پاکستان ٹیم کے لیے ایک گیمبل ہو سکتا ہے یہ والا کیا پاکستان ٹیم اس سے جیت سکتی ہے کیا پاکستان ٹیم وہ اچیو کر سکتی ہے جو فینس مانگ رہے ہیں جو کرپٹس مانگ رہے ہیں مگر اس سے پہلے سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ برار احمد کو لانے کے بارے میں ٹیم منیج بھی نہیں سوچ رہی ہے یا نہیں سوچ رہی کیونکہ اس سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی جب فقر زمان کی فٹنس کو لے کے کوشن کیا جا رہا تھا کہ ان کو فقر زمان کو جب نہیں کھلایا جا رہا تھا ان کی فٹنس کے اوپر بات یہ تھو رہی تھی تب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کی جگہ پر ابرار کو لائے جائے کیونکہ وہ فٹ نہیں ہے شاید مگر فقر زمان نے دوبارہ آ کر بتایا کہ فقر زمان اکیلے چار سو رن تک پہنچانے کے قابلیت رکھتے ہیں اور فقر زمان کی ہی بیٹنگ کو دیکھنے کے بعد یہ سوال بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ فقر زمان کی مانگ بھی کرکٹرز اور فین کرتے آ رہے ہیں اور ان کا آنا یہ ثابت ہوا کہ پاکستان ٹیم کے لیے نیک شگون تھا تو کیا ابرار احمد کا بھی آنا اس طرح نیک شگون ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہوگا یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا مگر کرکٹرز اور فین کی مانگ ہے کہ ابرار احمد کو آپ پاکستان کے پندرہ سپورٹ میں شامل کر لینا چاہئے اور ان کا آنا پاکستان کا انگلنڈ کے خلاف بڑی چیت ڈلا سکتا ہے تو دوستو آپ کی اس پر کیا رہا ہے کمنٹ کے صورت میں ضرورت آئے گا میں ترسے اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ